ہلو دوستوں آپ سوئے گئے سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل پر جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ تھرڈ ہٹشیس اکیڈیمی ٹرنمنٹ جو ہم نے لاس سنڈے کر آیا تھا اس کا کچھ بیس گیم میں یہاں پر دکھاؤں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رام شرما ورسز وائنڈ ڈبلو اے سیون پلیئر کا نام ہے جن کے بیچ میں گیم ہوا ہے جس میں رام شرما نے بہت اچھی ٹک یوز کر کے میٹ کیا ہے حالانکہ گیم بینا مسٹیک کا نہیں ہے گلتیاں دونوں ہی پلیئر سے ہوئی ہیں بہت کافی اچھا گیم ہے ساتھی ایک اور گیم ہم دیکھیں گے جس میں کی وائنڈ ڈبلو اے سیون نے بہت ہی اچھا کھیل ہے تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا گیم اس طرح یوٹیوب میں آئے اور آپ کا نام ہو تو آپ جو ہے ہمارا فورچیس اکیڈیمی ٹرنمنٹ جو کہ آج سنڈے کو ہی ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے اسے جرور کھیلیے گا اور ٹرائی کیجئے گا اچھے سے اچھا گیم کھیلنے کے لیے تاکہ آپ کا گیم بھی یہاں پر یوٹیوب میں آتا ہے چلیئے اس گیم کو شروع کرتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کیے یہاں پر ای فور سے شروعات کیا رام شرمان ہے and c5 then knight f3 knight c6 d4 cd4 then knight d4 e5 loventhal variation یہ کہلاتا ہے سٹینڈ ڈیفنس کا knight into c6 b into c6 علاقی knight into c6 اتنی اچھی move نہیں ہے bishop c4 knight f6 kassels white یہاں پہ لوجیکل ہی کھیل رہا ہے کیول ایک ہی move ان کی تھوڑی سی اچھی نہیں تھی جو کہ انہوں نے knight into c6 کھیلا تھا bishop c5 knight c3 kassels then bishop g5 and h6 دونے player ٹھیک کھیل رہا ہے bishop into f6 کیونکہ time control 7 plus 5 کا ہے time کافی ہے دونوں players کے پاس but still دونوں players مجھے لگ رہا ہے کافی fast کھیل رہا ہے but یہاں تک position ٹھیک ہے black کے پاس ایک چھوڑا سا advantage ہے two bishops ہیں black میں یہ square b cover کیا ہوا ہے despite this white جو ہے اس میں جیت گیا ہے تو دیکھنے کہ کیسے یہ ہوا ہوا king h1 f4 کا یہ planning بنا رہے ہیں یہاں پر so rook d8 d5 کا plan ہے queen h5 بہت اچھا idea ہے کہ یہ جب f4 کھیلیں گے تو pawn سے آپ مار نہیں پائیں گے کیونکہ یہاں پر آپ کا bishop unsupported ہے so bishop b7 f4 وہی idea کیا black میں بھی اچھا کھیل رہا ہے یہ d5 کا idea ہے جو ہے ان کا تھا یہاں پر اس لئے انہوں نے bishop کو یہاں پر رکھاتا تھا کہ ایک extra support مل جائے but یہاں پر white کو موقع مل گیا اس pawn کو پہلے مارنے کا اور اب f7 پر بھی attack ہے so black کو تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑے گا queen g6 اسے بھی مار لیا بہت اچھا end game اور استعمال کیا گیا اس میں بہت اچھا end game کھلا ہے so f into g6 then into d5 c into d5 then bishop b3 still pressure d5 والے pawn پر rook d1 آکے اسے مارا جا سکتا ہے تو king کو ہٹا لیا تھا کہ d4 کرمائیں so rook d1 then جیسا کہ plan ہوا تھا ویسا کا ویسا ہی چل رہا ہے then knight a4 then rook c8 اسے بھی action کر لیا اب سارا کا سارا پاور جو ہے اس pawn میں ہے اور یہ pawn کافی آسانی سے آگے بڑھ سکتی ہے اگر یہاں پر black دھیان نہیں دے تو یہ شاید pawn کوئی نہیں بن جائے گی تو e6 supported ہے bishop سے اس لئے کوئی خپ لانے والی بات نہیں ہے کوشش کی گئی ہے اسے روکنے کی so rook f7 پھر pawn support رہ جائے گا پھر انہوں نے مار لیا ہے then e into f7 pawn to g5 king کو لانے کی تیاری ہے like g6 and then king g7 کر کے اسے روکنے کی کوشش کریں گے so h3 پہلے اپنا back nine clear کیا then bishop e4 میں بھی انہیں موقع ملے گا کی نہیں ملے گا then rook into d4 یہ ایک بہت اچھی move آگئی یہ پہلے بھی آ رہی تھی but پہلے back nine week تھی اسی لئے انہوں نے نہیں کھلاتا اب ریشانی یہ ہو گئی کہ ان کا bishop بھی attack میں تھا اور queen انہوں نے بنا لیا ہے rook d2 then bishop g8 اور یہاں پر جو ہے king g6 آنے کے بعد queen f7 مائٹ ہو رہی ہے تو یہ پہلا گیم تھا جو کہ بہت ہی اچھا دیکھنا شروع کرتے ہیں آج کے ٹرنامنٹ کو کھلنا بلکل نہ بھولئے گا link description میں آپ کو مل جائے گا e4 e5 knight f3 knight c6 bishop c4 italian کے بہت ہی کومن ہیں knight f6 knight c3 then bishop c5 bishop e4 یہاں پر black کو جو ہے knight into e4 کھلنا چاہیے تھا جو کہ سب سے best move ہوتی ہے جس سے توراً equality آپ کو مل سکتے ہیں bishop e4 then pawn to d3 bishop into c3 b into c3 d6 لگاتا دونوں ہی پلیئر ٹھیک تھا کھلنا ہے bishop g5 bishop g4 queen d2 white نے کوشش کیا کہ یہاں پر اور اگر یہ مار بھی لیں تو g file through attack کیا جا سکے حالکہ یہ اچھا ایڈیا نہیں ہے ان کو یہاں پر pawn to h3 کھلنا چاہیے تھا castle کر لیا finally انہوں نے h4 پھر invite کر رہے ہیں انہوں نے اب دیکھیں g file بھی open ہو گئے جس میں rooks کا use کر کے یہ attack کر سکتے ہیں s6 انہوں نے کھیلا then king e2 idea وہی ہے کہ اس روک کو queen side والے روک کو king side لانا چاہتے ہیں مار لیا ہے then knight d7 then pawn to g6 idea بہت ہی سیمپل سا ہے اس pawn کی help سے queen h7 match کرنا چاہتے ہیں ساتھ اس روک کو نہیں ہلنے دینا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں پر threat لگا ہوا ہے so queen f6 انہوں نے کھیلا then rook hg1 then b5 game تھوڑا سا interesting اس لئے اس کو select کیا گیا ہے bishop d5 rook a c8 یہ move بہت ہی اچھی ہے یہ move مجھے بہت اچھی لگی that is the rook h6 idea جو ہے ان کا یہ ہے کہ اگر یہ اسے مار لیتے ہیں for example like this so یہ ایسے game میں ہوا ہے مار لیا ہے so queen s6 point یہ ہے کہ queen s7 سے checkmate اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر اتنے سارے پین لگے ہیں کہ ان کا بچنا مشکل ہوگا so knight e7 انہوں نے کھیلا then gene to f6 بہت ہی اچھی میٹ ہوئی so یہ دو اچھے game تھے جو ہم نے last tournament سے لیے ہیں hope آپ لوگوں کو یہ پسند آئیں گے اور آپ اپنا game دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے آج کے tournament کو کھیلنے کی تیاری کیجئے جو کہ آج ہے ایک بجے اس کا link آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا thanks for watching